اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ سب کیسے ہو آپ کی طرف موسم کیسا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا مجھے بس میں دیری روٹین کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کوئی خاص روٹین نہیں ہے لیکن بس سب کے گھر میں جو جو کام ہوتا ہے وہی کام ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے بس لوگ کے بہانے توڑی کپ شر بھی لگ جاتی ہے یہاں پہ میں دوپہر سے آپ کے ساتھ روٹین شیئر کر رہی ہوں یہ دوپہر سے آثر تک کی روٹین ہے اب میں روٹین بنا رہی ہوں بچوں کے لیے آپ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیں اور تھوڑی سی کفشک بھی لگا لیتے ہیں یہ چینل میں نے بہت پہلے بنایا تھا لیکن اب کام میں اس پہ کر رہی ہوں اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں کچھ ڈریزنگ ڈیزائنن کی پکچر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ سلائی کی وغیرہ کی ویڈیو بھی بنا رہی ہوں کوکنگ کی بھی میں ساتھ ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی اور گیلی ویڈیو اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آ رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ اپنے ویڈیو بھی شیئر کروں گی باقی میں نے گروسری شاپنگ کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے مزید اگر میں کوئی شاپنگ کروں یا گروسری شاپنگ کروں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں فیلحال تو تھوڑی بہت ڈائٹنگ کر رہی ہوں میں اس لیے میں تین روڈیا بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں لوبیا کھا رہی ہوں میں نے یہاں پہ ون باول لوبیا لیا ہے اور اس میں پیاز ٹرماٹر اور بن گوپی ڈالا ہے تو وہ میں ساتھ ساتھ کھا رہی ہوں اگر میں اپنی ڈائٹنگ کی بات کروں تو میرے خیال سے شادی شدہ اور بچوں کی ماں جائے بہت مشکل سے ڈائٹنگ کر سکتی اور ایک وہ شاہ جو خود بندہ کھانا بنائیں روڈیا بنائیں ساتھ میں چائے بنائیں تو ویسے بھی کچھ شوگر کھا لیتی ہے یا کچھ ایکسٹرہ بھی کھا لیتی ہے اور خاص کر بچوں کی ماں بچوں سے جو روڈیا بچ جاتی ہے یا کوئی سالن بچ جاتا ہے تو اپنی بھی کھا لیتی ہے اس میں سے جو بچوں سے بچوں ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں بندہ کھا لیتا ہے تو میرے لحاظ سے تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے باقی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا رہے ہیں آپ لوگ کیا ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا آپ پھولئے مشکل ہے یا نہیں میرے لحاظ سے تو بہت مشکل ہے اگر میں اپنی وزن کی بات کرنے تو الحمدللہ میرے ہائٹ اور ویٹ کی حساب سے اور ویٹ میں نہیں ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ یا تو میں وزن کم کروں اور نہیں تو کم از کم میں مینٹین رہوں میری اور وزن زیادہ نہ بڑھے جب میں ڈائٹ وغیرہ شروع کرتی ہوں یا روٹی ویسے کم کھانے لگتی ہوں تو الحمدللہ میرا وزن جلدی کم ہو جاتا ہے لیکن جب پھر میں واپس کھانے لگتی ہوں تو میرا وزن بڑھتا بھی بہت جلدی تو اس وجہ سے کبھی کبھی میں چاہتی ہوں کہ وزن اگر نہ بھی کم ہو تو بڑے نہیں وزن اس وجہ سے میں توڑی بہت ڈائٹنگ کرتی ہوں کبھی کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہوں کبھی ڈائٹنگ کرتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ارادہ تو ہے اس دفعہ کہ میں اپنی وزن جلدی نہ کم کروں اس دفعہ موسیقی موسیقی چولہ وغیرہ صاف تو میں صبح صفائی جو کرتی ہوں جو جگہ دوتی ہوں صاف کرتی ہوں تو وہ میں سارا سب کچھ صاف کر لیتی ہوں لیکن جب کانا وغیرہ ہم کالے یا پھر ناشتہ بنا لوں یا جو بھی کچھ کر لوں چولے پہ تو وہ پھر میں دوبارہ صاف کر لیتی ہوں کیونکہ پھر یہ جو ایک دفعہ گندہ ہو جاتا ہے زیادہ پھر وہ ٹائم مانگتا ہے صاف کرنے کا اب میں برطن دونے لگی ہوں کچھ اس میں صبح کے بھی برطن تھے وہ میں نے نہیں دوئے تھے تو میں نے کہا کہ بس پھر بعد میں سارے برطن دو لوں گی ویڈیو پھر اور بھی تھوڑی لمبی ہو جاتی اس وجہ سے میں نے تھوڑی زیادہ سپیڈ میں کرتی ہے آپ کو برطن دونہ نہیں سکھا رہی بس یہ تھوڑا سے ویڈیو بنا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم کپ شپ لگائیں گے کچھ ٹپس اور ٹریک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں گھر کے لئے یوز کرتی ہوں شاید آپ کو بھی کام آئے وہ سب ویڈیو میں کوئی خاص کام تو نہیں ہوتا یہی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے وہاں ہی سب کچھ ہوتا ہے بس خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی ٹوپک پہ ہم بات کرے یا کوئی گرشپ لگائے اس طرح تو بننے کا ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے آج میں آپ کے ساتھ اس ٹوپک پہ بات کروں گی کہ سب مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی لڑکیا ہو جو بھی ہو سب کہتے ہیں مجھے جس کی شادیاں نہیں ہوتی وہ سب یہی کہتے ہیں مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ شادی کے بعد زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے بات اصل میں یہ ہے نا شادی کے بعد زندگی مشکل نہیں ہوتی بس ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے ایک بندہ جو شادی نہیں ہوتی اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی گھر کی گھر میں جو ہے نا آپ کی بہنیں مائیں سب کچھ ہوتے ہے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سب ذمہ داری آپ پہ اور آپ کے حزبن پہ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اگر آپ کا سپریٹ گھر ہو تو اس میںと بہت زیادہ جو ہے نا وہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہیں آپ پہ تو سب جو ہے نا مینج کرنا سب کام کرنا آپ پہ ہی ہوتا ہے آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے کام گھر کی جو ہے نا راشن وغیرہ جو بھی ذمہ داریوں بچوں کو پرورش کرنا سب کچھ کرنا آپ پہ ہی ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا سب کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ایک یہی وجہ ہے کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے باقی میں جو کہتی ہوں نا شادی کے بعد جو ہے نا ایک انسان اپنا گھر ہو جاتا ہے اپنا گھر ہو جاتا ہے بچے ہوتے ہیں ظاہر سی بات یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے شادی کے بعد ورنہ کوئی مشکل نہیں ہوتی باقی آپ لوگ کرائے آپ جو شادی شدہ ہے جو نہیں شادی شدہ آپ مجھے خود بتائے آپ کی کیا رائے یا آپ کی کیا سوچ ہے باقی یہ میرا جو میں بات کرتی ہوں وہ ٹیک ہے یا نہیں میرے لحاظ سے یہ بات ہی ہوتی ہے کہ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے اچھا بات کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جو ویڈیو میں دکھایا ہے یہ برطن دونے والا پاوڈر یہ جو ہے نا بہت اچھا کام کرتے ہیں برطن بھی اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں آخر میں جو ہے نا یہ میں ٹپ وغیرہ بھی اس سے صاف کرتے ہیں دیکھو کیسے شمک آئی ہے ٹپ میں اور برطنوں میں صحیح شمک آ جاتی ہے اس سے آفلور وغیرہ بھی صاف کر سکتے ہیں برطن بھی صاف کر سکتے ہیں سارے جو آپ کرنا چاہیں جو یلو یلو ہو جاتے ہیں نا برطن ہم دوتے رہتے ہیں دوتے رہتے ہیں برطن کچھ عرصے بعد جو ہے نا مطلب کچھ ہفتوں بعد ہم صحیح سے برطن کو صاف کرتے تو آپ لوگ مجھے کسی نہیں بتایا کہ یہ والا پاوڈر جو ہے نا اچھا ہوتا ہے تو میں نے یہ پاوڈر منگوایا اس ڈبے میں میں نے ڈالا ہے پھر جو ہے نا میں اس طرح جب برطن دوتی ہوں تو یہ میں استعمال کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ میں اس کو ساتھ ساتھ بھی استعمال کرتی ہوں اور باقی جب میں ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں سارے ہوم کی تو پھر بعد میں سارے برطنیں کٹے کر کے نا اس سے صحیح اچھے سے دھو لیتی ہوں پھر تکہ ڈیلی جو میں مطلب برطن دوں تو زیادہ جو ہے نا برطن صاف کرنے نہ پڑے مجھے پھر اس سے بہت اچھے صاف ہو جاتے ہیں اب یہ میں اثر کا ٹائم کا روٹین جو ہے نا میں ریکارڈ کر رہی ہوں ساتھ میں میں آٹا گھن رہی ہوں آٹا میرا ختم ہو گیا تھا تو ساتھ ساتھ میں چھائے بھی بنا رہی ہوں بچوں کے لیے ازبین کے لیے اور اپنے لیے بھی کیونکہ جتنا بھی ڈائیٹ کرو نہ بناو تم خود اپنے ہاتھوں سے بندہ تکہ وہ ہوتا ہے تو بات ہی نہیں ہوتی کہ بندہ چھائی ہی نہ پیئے تو پھر کبھی کبھی پھر جو ہے نا میں چھائے پیلتے ہیں بیسے ہم چھائے زیادہ نہیں پیتے ایک نائشنے میں پی لیتے ہیں دن میں مطلب دو ٹائم پیتے ایک اثر کی ٹائم پی لیتے ہیں اور پھر وہی بات آتی ہے جب خود ایک چیز بناو سارا دن تک جاؤ کام کر کر کے تو بندہ کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرے کانا نہ کانے سے میرے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے میں ہر دفعہ یہیں کوشش کرتا ہوں کہ ویٹ کم کروں لیکن زیادہ سے زیادہ میں دو کجی کم کر سکتا ہوں پھر بعد میں پھر مکانے لگ جاتا ہے پھر میرا وزن بڑھ جاتا ہے تو اس طرح مینٹین تو رہتا ہے لیکن بس آور ویٹ الحمدللہ نہیں ہوتی میں باقی میں نے آٹا وغیرہ گون لی ہے اب میں اس کو تیہ لگانے چھوڑوں گی تھوڑا سا جو ہے نا یہ سیٹ ہو جائے پھر بعد میں اس کو میں گونوں گی اور رکھ لوں گی اب ہم چاہی پی لیں گے آرام سے پھر آرام سے آکے جو ہے نا اس کو میں کپڑا اوپر ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کو میں اس کے اوپر کچھ گرے نہیں نا تو پھر بعد میں آکے اس کو تیہ لگ جاتا ہے پھر میں اس کو دوبارہ گون کے نہ رکھ لیتا ہوں پھر یہ صحیح سے گوننا ہوتا ہے اب میں ہم چائے پی لیں گے چائے میں سب کو دے دوں گی میں بھی پی لوں گی پھر اس کے بعد کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریکارڈ کر کے شیئر کرتی ہوں ہم نے آرام سے چائے پی لیے اب میں یہ میں نے آٹا رکھا دے کے یہ سیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا گون کے نہ رکھ لوں گی اور اس کے بعد یہ جو بچے ہوئے برطن ہوتے سارے مطلب جو اچائے کے ہوتے یا برطن وہ آٹا گونے کے ہوتے وہ سارے میں دو کے نہ فارغ ہو جاؤں گی بس شام تک میں سونے تک میں فیلکل فارغ ہوتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نہ میں شام کو اگر ہم نے روٹی کانی ہو تو پھر میں وہ روٹی بنا کر ساراں بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر ہم کالے تھے سارا کام میں ختم ہوا ہوتا ہے اچھے تو میں آپ کو یہ ٹرائپورڈ کا کور دکھا رہی تھی یہ میں نے کور بنایا ہے اور یہ اوپر جو سارا لکھا ہوئے یہ میرے ہزبن نے بنایا ہے ٹرائپورڈ کا کور کے اوپر یہ جو اینہ لگائے اس کا ڈبا ہمیشہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں ڈبے میں رکھنے کا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ کور سے جو اینہ اس کا تیلہ بنایا ہے اچھے تو سارے کام میں جب ختم کر لیتے ہیں ہر ایک چیز اپنے جگہ پر رکھ لیں تو آخر میں میں کریم وغیرہ لگا لیتے ہوں ہاتھ اور پاؤ پر تاکہ ہاتھ اور پاؤ خراب نہ ہو میرے سردی کے وجہ سے تو بہت ہاتھ اور پاؤ خراب ہو جاتے ہیں اور میرے تو سکن بھی ڈرائی ہے تو مجھے تو بہت اتیاد کرنا پڑتا ہے یہاں پہ میں اپنی ویڈیو ختم کر رہی ہوں ملتے ہوں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں میرے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ